حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی ان سے حضور نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا حضرت ابو زرگ فاری سے کہا کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں خوددار رہے نبی پاک کی امت لیکن آج کسی چوک میں چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں کسی جگہ پہ خواتین کھڑی ہیں وہ کشکولے طلب دراز کیے ہوئے کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار لوگ اپنے زخم دکھا کے مانگ رہے ہیں کسی جگہ چھوٹے بچوں کو آگے کر کے مانگا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جہاں فقط اللہ سے مانگنا چاہیے تھے وہاں بھی لوگ نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے اس طرح کا محول اگر معاشروں میں بنے گا تو پھر وہ قومیں کیا خوددار ہوں گی یا قوموں کی قومیں بھکاری بن جائیں گی